موسیقی السلام علیکم ہمارا ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اکاشا نظامی شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز لندن میں ہونے والی لیگی قیادت کی بڑی بیٹھک کی اندرونی کہانی سامنے آگئی نواز شریف نے ایک مرتبہ پھر اپنے سیاسی بیانیے پر نظر سانی سے انکار کر دیا سپریم کورٹ نے سابق چیف جسٹریس عمر اتابندیال اور جسٹریس اجازل ایسن کے خلاف میس کنڈکٹڈ کی شکایات بے بنیاد قرار دے دی اس سے کام پاکستان پارٹی کے بیٹھنن چیف جہانگیر خان ترین نے کہا کہ عوام کی خدمت کرنا میرا شوق ہے عوامی خدمت کا موقع ضائع نہیں کریں گے الیکشن کمیشن نے انتخابی رولز کی 18 شکوں میں تبدیلی کی منظوری دے دی ترمیم شدہ رولز پر پندرہ روزہ روز میں اترازات طائر کیے جا سکیں گے انصداد دہشتگردی عدالت نے نون لیگی رہنما مریم مورنگ سیب اور جاوید لطیف کو انتشار انگیز تقاریر کرنے کے کیس میں عدالت تلق کر لیا نگران وزیر اطلاف مرتضی سولنگی نے کہا کہ آساتی اظہار راہ پر مکمل یقین رکھتے ہیں تنقید ورائے اصلاح کا خیر مقدم کریں گے بچھلی چوروں کے خلاف پاور ڈیوین اور انتظامیہ کی کاروائیاں تیزی سے جاری ہیں امریکہ کی جانب سے جنگ زدہ یوکرین کو دور تک مارنے والے جدید ترین میزائل فرہم کیے جائیں گی بھارت کی ہٹ دھرمی سے باف نہ آیا آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ دوہزار تیس کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں اور میچ آفیشلز کو تاحال ویزے جاری نہ ہو سکے معروف ڈراما نگار اور لکھاری خلیر الرحمان کمر نے کہا کہ اچھی اور نیک بیوی خدا کی نعمت ہوتی ہے جبکہ اہلیہ کے علاوہ کوئی بھی مرد کی بہتر تربیت نہیں کر سکتا السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ٹی وی اور میں ہوں اکاشا نظامی ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیلات بھی شامل کریں گے لیکن ایک پر ایک کے بعد پاکستان کی سب سے تجربے کار ٹیم نے ایک ایسا تعلیمی نظام وضع کیا ہے جو طلبہ کی علمی اور عملی زندگی میں کامیابی کو سو فیصد یقینی بناتا ہے مائی چوئیس مائی چوئیس اپکس ڈروپ آف کالیجز اٹمیشن اوپن میکسید کی تبراہ کلور کی شمع جلاؤ ویلکم بیک بولیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں لندن میں ہونے والی لیگی قیادت کی بڑی پیٹھک کی اندرونی کہانی سامنے آگئی نواز شریف نے ایک مردوہ پھر اپنے سیاسی بیانی پر نظر ثانی سے انکار کر دیا ذرائع کے مطابق مسلمی قنون میں پہلی مرتبہ مسلحانہ کے بچائے جارہانہ گروپ کی جیت ہو گئی مسلمی قنون کے انتہائیات قائد و سابق وزیراعظم نواز شریف نے واضح کیا کہ پارٹی کڑے اتصاب کا جارہانہ بیانیاں لے کر انتخابی میدان میں اترے گی نواز شریف نے کہا کہ بات میری ذات کی ہوتی تو اور بات ہی یہاں بات ملک اور ملک میں بسنے والے کروڑوں شہریوں کی ہے ملک کے خلاف ساسش میں جنہوں نے حصہ ڈالا سب کو بے نگاہ کرنا چاہیے ذرائع کے مطابق نواز شریف نے دو ٹوک فیصلہ سنایا کہ پارٹی کڑے اتصاب کا جارہانہ بیانیاں لے کر انتخابی میدان میں اترے گی ملک سے کھلوار کرنے والوں کا اتصاب کیے بغیر پاکستان کو آگے نہیں لے جائے جا سکتا صرف میری ذات کی بات ہوتی تو در گزر کر جاتا لیکن ترقی کرتے ہوئے پاکستان کو نقصان پہنچایا گیا انہوں نے کہا کہ آج عوام اور ملک کی موجودہ معاشی صورتحال کی ذیمہ دار وہی اناثر ہیں جنہوں نے دوزار سترہ میں ملک کی ترقی کے خلاف ساسش کی ساسش کی اناثر کو ہر صورت میں قانون کے کٹہرے میں لانا ہوگا مسلمی قنون ذرائق مطابق نواز شریف کے موقف کی لندر میں موجودہ لیگی رہنماؤں نے بھی کھل کر حمایت کی مسلمی قنون کے صدر شہباز شریف اپنے بھائی کو نرم موقف اختیار کرنے پر قائل نہ کر سکے مسلمی قنون کی چیف اورگنائزر مریم نواز نے بھی پارٹی قائد نواز شریف کے موقف کا ساتھ دیا مریم نواز شریف نے کہا کہ ملک کو نقصان پہنچانے والوں کا اعتصاب کیے بغیر آگے چلے تو ملک کا مزید نقصان ہوگا پاکستان میں پارٹی کارکن بھی سازشی اناثر کے خلاف سخت موقف اپنائز جانے کے حامی ہیں آگے بڑے آپ کو بتائیں سپریم کورٹ نے سابق چیف جسٹس عمرتہ بندیال اور جسٹس اجازو لیسن کے خلاف مس کنڈکٹر کی شکایات بے بنیاد قرار دے دی ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ کے جسٹس سردار طارق مسعود نے سابق چیف جسٹس عمرتہ بندیال اور جسٹس اجازو لیسن کے خلاف مس کنڈکٹ کی شکایات کو بے بنیاد قرار دے دیا سابق چیف جسٹس عمرتہ بندیال اور جسٹس اجازو لیسن کے خلاف مسکنڈکٹ کی شکایات دائر کی گئی تھی دونوں ججز کے خلاف شکایات عام شہریوں نے دائر کی تھی جسٹس سردار تارک مسعود نے دونوں شکایات پر قانونی رائے دے دی مزید خبریں شامل کریں آپ کو بتائیں استحقام پاکستان پارٹی کے پیٹرن انچیف جہانگیر ترین نے کہا کہ عوام کی خدمت کا نام میراج شوک ہے عوامی خدمت کا موقع ضائع نہیں کریں گے سلام متاثرین میں امدادی سامان تقسیم کرنے کے لئے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے پیٹرن انچیف استحقام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین نے کہا کہ عوام کی خدمت کرنا میرا شوک ہے یہ بات میرے دل سے نکلتی ہے اللہ نے ہمیں بہت نوازہ ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا فرض ہے کہ مستحق لوگوں کی خدمت کریں ہمارا فرض ہے کہ عوام کی حالات ٹھیک کریں ہماری پرانی پارٹی میں کچھ ایسے لوگ آ گئی کہ ہم عوام کی خدمت نہیں کر سکے اب دوسری بار ہمیں موقع ملا ہے اسے ضائع نہیں کریں گے جہانگیر ترین نے کہا کہ عوام کا یہ حق ہے کہ حکومت وقت ان کے مسائل حل کرے ہم پاکستان کے طاقتور بنانے کے لئے کام کر رہے ہیں جب عوام کے حالات ٹھیک ہوں تو ملک مضبوط ہوگا اللہ نے موقع دیا تو ہم مل کر ایسا کام کریں گے کہ عوام کے مسائل حل ہوں ان کا کہنا تھا کہ پچھتر سال گزر گئے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ عوام صحت اور بنیادی سہولتوں سے محروم رہتے اگر عوام کو یہ سہولتیں نہیں ملی تو اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو اقتدار میں رہے دعا کریں کہ ہم دنیا میں جا کر ان کے مسائل کے حل کے لئے اپنا حصہ ڈالیں ہماری پارٹی کو صرف عوام کا خیال ہے اب آپ کو بتائیں الیکشن کمیشن نے انتخابی رولز کی 18 شکوں میں تبدیلی کی منظوری دے دی ترمیم شدہ رولز پر 15 روز میں اترازات دائر کیا جا سکیں گے الیکشن کمیشن نے الیکشن رولز کی 18 شکوں میں تبدیلی کی منظوری دے دی الیکشن کمیشن نے پانچ نئے فورم بھی جاری کر دی ہیں امیدوار یہ سیاسی جماعت سات اکتوبر تک اعترازات آئیت کروا سکتی ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے امیدواروں کے لئے الیکشن اخراجات کے لئے بینک اکاؤنٹ سے مطالق رولز میں تبدیلی کی گئی ہے امیدوار کو انتخابی اخراجات کے لئے الگ بینک اکاؤنٹ کھول نہ ہوگا الیکشن کمیشن میں حصہ لینے والے امیدوار کا مشتر کا اکاؤنٹ قابلے قبول نہ ہوگا نئے رولز کے مطابق ریٹرننگ آفسر امیدوار کو ڈسٹرک الیکشن کمیشن کے آفس میں ریزلٹ فرام کرے گا پوسٹل بیلٹ سے بھی رولز تبدیل کیے گئے ہیں پوسٹل بیلٹ کو الگ الگ پیکٹس میں سیل کر کے مطالقہ آر او کو بھیجا جائے گا پوسٹل بیلٹ الیکشن ڈے سے پہلے آر او کو نہ ملنے پر ووٹس گنتی میں شمار نہیں ہوں گے رات دو بجے تک ریزلٹ میں تاخیر پر آر او فوری الیکشن کمیشن کو آگاہ کرے گا آر او تاخیر کی وجہات سے بھی الیکشن کمیشن کو آگاہ کرے گا آر او امیدواروں کی موجودگی میں ریزلٹ حوالے کرے گا اور آر او نتائج کے لئے فورم نمبر 47 اور 47 خود مرتب کر کے سیل کر دے گا نئے رولز کے تحت امیدوار انتخابی اخراجات کا ریکارڈ خود مرتب اور حوالے کرے گا امیدوار انتخابی اخراجات کی مکمل تفصیلات اور انتخابی مہم پر مالی اخراجات کی تفصیلات فرام کرنے کا پابند ہوگا امیدوار کا اگزات نامتد کی جمع کروانے سے پہلے الگ بینک اکاؤنٹس کھولنے کا پابند ہوگا انتخابات میں متعلق پیٹیشن ایک لاکھ روپے کے حیوز فائل کی جا سکے گی الیکشن کمیشن کیس پر ایک سوسی روز میں فیصلہ سنائے گا دورانے سمات التوا مانگنے پر دس ہزار سے پچاس ہزار جرمانہ کیا جائے گا سمات میں تین روز سے زیادہ کا التوا نہیں ملے گا آگے بڑھیں آپ کو بتائیں انتصداد دہشتگردی عدالت نے نون لیگی رہنما مریم مرنگزیب اور جاوید لطیف کو انتشار انگیز تکاریر کرنے کی کیس میں عدالت طلب کر لیا نون لیگی رہنما مریم مرنگزیب اور میاں جاوید لطیف کے خلاف کیس کی سمات انتصداد دہشتگردی عدالت کے جج ابر گل خان نے کی عدالت نے نون لیگی رہنما مریم مرنگزیب اور میاں جاوید لطیف کو انتشار انگیز تکاریر کرنے کی کیس میں تیس ستمبر کو اتعلق کر لیا ہے عدالت نے پولیس کی جانب سے مقدمے سے دہشتگردی کی دفعات ختم کرنے پر اعتراض لگایا تھا ملزمان مریم اور اورنگزیب اور میاں جاوید لطیف پر تھانا گرین ٹاؤن میں مقدمہ درچ ہے بولیٹن میں مزید خبریں شامل کریں آپ کو بتائیں نگران وزر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا کہ آزادی اظہار رائے پر مکمل یقین رکھتے ہیں تنقید براہ اصلاح کا خیر مقدم کریں گے کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نگران وزر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا کہ ذمہ دارانہ صحافت کے لیے ایڈیٹرز کا ہونا ضروری ہے کون سی خبر کو کہاں لگانا ہے اس کا فیصلہ ایڈیٹر کرتا ہے پرنٹ میڈیا میں خبر چھاپنے سے پہلے اس کی جانچ پرتال کی جاتی ہے نگران وزر اطلاعات نے کہا کہ عوام تک حقائق پہنچ آنا میڈیا کی ذمہ داری ہے نگران حکومت کسی ٹرک پر بیٹھ کر نہیں آئی آئین کے تحت آئی ہے نگران حکومت ازادی ذارے رائے پر مکمل یقین رکھتی ہے قانون کے سامنے تمام شہری براہ بر ہیں تنقید براہ اصلاح کا خیر مقدم کریں گے عوام کو ریلیف دینے کی ہر ممکن کوشش کریں گے اب آپ کو بتائیں بجلی چوروں کے خلاف پاور ڈیوین اور تنظامیاں کی کارفائیاں تیزی سے جاری ہیں سیکرٹری پاور ڈیوین کے مطابق گزشتہ پندرہ روز کے دوران ملک بھر میں بجلی چوروں پر پندرہ ہزار سنتالیس مقدمہ درج جبکہ دو ہزار تین سو ایک بجلی چوروں کو گرفتار کیا گیا حکام کا کہنا ہے کہ اب تک بجلی چوروں سے سات ارب اٹھاسی کروڑ روپے کی ریکاوری کی جا چکی ہے ریبورٹ کے مطابق لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی کارکر کی بہترین رہی ہے جہاں پانچ ہزار آٹھ سو اٹھتر مقدمات درج کیے گئے ہیں جبکہ چار سو اکتر گرفتاریاں اور دو ارب روپے سے زائد رکمری کور کی گئی ہے ملتان الیکٹرک سپلائی کمپنی نے تین ہزار آٹھ سو انانوے مقدمات میں چھ سو انانوے افراد کو گرفتار کیا ٹرائبل ایریا الیکٹرک سپلائی کمپنی نے گزشتہ پندرہ روز میں آٹھ بجلی چوروں کو گرفتار کر کے جبکہ سنتیس مقدمات درج کی ہیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا پاکستان کی سب سے تجربہ کار ٹیم نے ایک ایسا تعلیمی نظام وضع کیا ہے جو طلبہ کی علمی اور عملی زندگی میں کامیابی کو سو فیصد یقینی بناتا ہے پاکستان کی سب سے تجربہ کار ٹیم نے ایک ایسا تعلیمی نظام وضع کیا ہے جو طلبہ کی علمی اور عملی زندگی میں کامیابی کو سو فیصد یقینی بناتا ہے مائی چوئیس اپکس گروپ آف کالیجز اٹویشن اوپن میکسید کی تدار قلعہ کی شمعہ جلاؤ ویلکم بیک عالمی خبرنامے سے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں امریکہ کی جانب سے جنگ زدہ یوکرین کو دور تک مارک کرنے والے جدید ترین مسائل فرہم کیے جائیں گے امریکی میڈیا ریپورٹس کا مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کے پلان کے مطابق یوکرین کو جنگ میں اپنے دفاع کے لیے دور تک مار کرنے والے جدید ترین مسائل فرہم کیے جائیں گے معاملے سے آگاہ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یوکرین کو کچھ آرمی ٹیکٹیکل فرہم اے ٹی اے سی ایم ایس مسائل سسٹم کیے جائیں گے جن کی رینج تین سو کلومیٹر تک ہے یعنی ان مسائلوں کی مدد سے یوکرین دور سے ہی روسی اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے برطانوین اشریاتی ادارے کے مطابق یومیں کے روز کم از کم ایک یوکرینی مسائل نے بہریہ سود میں روس کے ہٹکوارٹر کریمہ کو نشانہ بنایا یوکرین کے فوجی حکام کی جانب سے اس حوالے سے بتایا گیا کہ سیوہ ستوں پول بندرگاہ پر سٹروم شیڈو مسائلوں کی مدد سے حملہ کیا گیا جو برطانی اور فرانس کی جانب سے فرہم کیے گئے ہیں ان مسائلوں کی رینج ڈیٹ سو میل تک ہیں غیر ملکی میڈیا کے مطابق بتایا گیا کہ امریکی صدر جو بائٹر نے یوکرینی ہم منصف سے جمعرات کو وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں یقین دہانی کروائی کہ انہیں کچھ ایٹی ایسی ایم ایسی مسائل فرہم کیے جائیں گے وال سٹریٹ جنرل کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ دور تک مار کرنے والے جدید ترین مسائل آئندہ چند ہفتوں میں یوکرین کو فرہم کر دیا جائیں گے تاہم امریکی جریدے کے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ یوکرین کو ایٹی ایسی ایم میزائل سنگل وارڈ ہیٹ کی جگہ کلسٹر بم کے ساتھ فرہم کیے جائیں گے تاہم اس حوالے سے امریکہ اور یوکرین کی جانب سے حکومتی سطح پر کسی قسم کی تصدیق یا تردید سامنے نہیں آئی یاد رہی کہ امریکہ نے حال ہی میں یوکرین کے لیے مزید 32 کروڑ 50 لاکھ ڈالرز کے فوج امداد کا اعلان کیا جس کی بقاعدہ منظوری بھی دے دی گئی ہے یہ اعلان اس وقت کیا کہا جب یوکرین کے صدر ویلات میری زیلنسکی نے کس ستمبر کو وائٹ ہاؤس میں امریکہ ہم منصب سے ملاقات کی کھیلوں کی دنیا سے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں بھارت کی ہٹھرمی سے باز نہ آیا آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ دوہزار تیس کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاریوں اور میچ آفیشلز کو تحال ویزے جاری نہ ہو سکے ذرائع کے مطابق بھارتی ہائی کمیشن نے پاکستانی ٹیم کے کھلاریوں اور ٹیم آفیشلز کے ویزوں کو سیکیورٹی سے مشروط کر دیا بھارتی ہائی کمیشن کو اپنی حکومت کی طرف سے کھلاریوں اور آفیشلز کی سیکیورٹی کلیرنس تحال مصول نہیں ہوئی قومی کرکٹ ٹیم کو ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے ستائے ستمبر کو بھارت روانہ ہونا ہے ورلڈ کپ کے آغاز سے قبل پاکستانی ٹیم نیوزیلینڈ اور آسٹیلیا کے خلاف وارم اپ میچز کھیلے گی میکا ایونٹ کا آغاز پانچ اکتوبر سے بھارت میں ہوگا شو بیس کی دنیا سے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں معروف ڈراما نگار اور لکھاری خلیل و رحمان کمر نے کہا کہ اچھی اور نیک بیوی خدا کی نعمت ہوتی ہے جبکہ اہلیہ کے علاوہ کوئی بھی مرد کی بہتر تربیت نہیں کر سکتا حال ہی میں خلیل و رحمان کمر نے ایک نیجی چینل کے پروگرام میں شرکت کی جہاں انہوں نے شعبی سمیت دیگر معاملات پر کھل کر بات کی پروگرام میں انہوں نے شادی اور میاں بیوی کے تعلقات پر بھی بات کی اور کہا کہ مردوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ وہ بیویوں کے سامنے ان کے شوہر نہ بنیں شوہر یہ سوچ ذہن نکال لیں کہ بیوی ان کے بتائے گئے اصولوں یا باتوں پر چلیں یا عمل کرنے کی پابند ہے انہوں نے شادی شدہ مردوں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی بیویوں کا عدب کریں ان سے بحث نہ کریں انہیں کم نہ سمجھیں اگر وہ کبھی کبھی شوہروں کی بیستی بھی کر لیں تو انہیں برداشت کرنا چاہئے اچھی اور نیک بیوی خدا کی نعمت ہوتی ہے اور ان کا یقین ہے کہ کسی بھی مرد کی تربیت بیوی کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا خلیل الرحمان کمن نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ جس طرح بیٹے اپنی ماں کے آکے کچھ بول نہیں سکتے سر جھکا لیتے ہیں اسی طرح بیویوں کے سامنے سر جھکا لیا کریں کریئر کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے کبھی کسی پروڈیوسر کی ہدایات کے مطابق نہیں لکھا اور اسی وجہ سے انہیں مشکل وقت کا بھی سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے بھوک پرداش کی پروگرام میں بات کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ اچھا ڈراما یا سکرپٹ لکھنا صرف اچھی اردو لکھنے سے نہیں لکھا جا سکتا جو نئی لکھار یار ہی ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ اچھی تحریر لکھنا قدرت کا توفہ ہوتا ہے وہ دوسری کی دیکھا دیکھی تحریر نہ لکھیں نیو سٹوڈیو سے فیلوکت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لئے آپ دیکھتے رہیے ہمارا ڈیوی